وادی رکت کو حمالہ رزا کا گئے جس سمت دیکھئیے وہ حیلہ کا رزا کا گئے صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ عشاء کی فرض سے پہلے چار رکت سنت غیر موقعہ پڑھتے ہیں کیا دو رکت میں عطیات اور درودِ ابراہیم پڑھنا کیسا ہے کوئی کہتا ہے کہ دو رکت پر درودِ ابراہیم پڑھنا ضروری ہے درودِ ابراہیم پڑھنا نماز میں سنتِ موقعہ ہے ضروری نہیں ہے ہاں جو نمازیں سنتِ غیر موقعہ ہیں جیسے عصر سے پہلے چار رکت پڑھی جاتی ہے اور عشاء سے پہلے جو چار رکت پڑھی جاتی ہے اس میں افضل یہی ہے کہ دو رکت پر جب بیٹھیں ہاں تو تحیات بھی پڑھیں درودِ ابراہیم بھی پڑھیں واللہ و عالم و سبا